شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بکشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری عجرت مل جاتی ہے تشریح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کی آخری رات بھی خاص مغفرت کے فیصلہ کی رات ہے لیکن اس رات میں مغفرت اور بکشش کا فیصلہ انہی بندوں کے لیے ہوگا جو رمضان المبارک کے عملی مطالبات آپ کسی درجہ میں پورے کر کے اس کا استحقات پیدا کر لیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا عروضہ ہو تو وہ خجور سے افتار کرے اگر خجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افتار کرے اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالی نے تہور بنایا ہے تشریح اہلِ عرب خاص طور سے اہلِ مدینہ کے لیے خجور بہترین غزہ تھی اور سہل الحصول اور عرشہ بھی تھی کہ غربہ اور فقرہ بھی اس کو کھاتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے افتار کی ترغیب دی اور جس کو بروقت خجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افتار کی ترغیب دی اور اس کی یہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالی نے اس کو تہور قرار دیا ہے اس سے افتار کرنے میں ظاہر و باطن کی تہارت کی نیک فالی بھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی نہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل اللہ السلام فرشتوں کے جھرمت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے موسیقی موسیقی